السلام علیکم ناظرین امید ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ایک اور نیا ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اسلام جیت گیا اور یہ یہودی جو ہے ہار گئے اس حوالے سے یہ ویڈیو آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے اس کو لائک ضرور کیجئے گا یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کس طرح سے کل نیوزی لینڈ کے جو پارلیمنٹ میں ہیں اس کا جو آغاز ہے وہ تلاوت قرآن مجید سے کیا گیا ہے اور یہ پہلی دفعہ نیوزی لینڈ کی تاریخ میں ایسے ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے تلاوت قرآن مجید سے آغاز ہوا ہے اور نیوزی لینڈ کی جو وزیراعظم ہے انہوں نے بھی پہلے السلام علیکم کہا ہے پھر اپنا خطاب شروع کیا ہے یہ ان ہمارے جو شہید ہوئے ہیں ادھر مسجد میں بھی اس یہ انہی کی وجہ سے ہے کہ جو شرپسند لوگ اسلام کے خلاف کاروائی کر رہے تھے یا اسلام کے خلاف جو انہوں نے کوشش کی تھی یہ بالکل ان کی کوشش جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کی جو دعوت تھی جو اسلام کے امن کا پیغام تھا وہ پہلے سے بھی زیادہ لوگوں تک ابھی پہنچ رہا ہے کیونکہ نیوزی لینڈ میں پہلی دفعہ اس طرح سے ہوا ہے تو انہوں نے اسلام کے خلاف جو اس طرح کا ڈیا ڈرانے کے لئے مسلمانوں کو ان کی عبادت کا پہ جو حملہ کیا تھا اس کے بعد یہ پہلی دفعہ اس طرح سے ہوا ہے کہ ان کے پارلیمنٹ میں سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سے یعنی کہ اللہ کے نام سے ان کے اجلاس شروع ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہمارے شہید ہوئے ہیں ادھر مسجد میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اتا فرمائے یہ جو آج ہوا ہے یہ سب انہی کی بطالت ہوا ہے نہیں تو یہ جو گورے ہیں جو شر پسند ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے دیکھیں کہ اس طرح سے نیوزی لینڈ کی وزیراعظم نے کہا ہے کہ میں اس شخص کو کیا کہوں میں اس شخص کو بے نام کر دوں گی اس دہشت کرد کو کہ اس شخص کا کوئی نام ہی نہیں لے گا اور جو مسلمان ہیں ان کے لئے دیکھیں مسجدوں کی پھول نشاور کیے جا رہے ہیں اور جو گورے ہیں وہ رو رو کے ہمارے جو بیس شہید ہیں بیس کہہ دیا میں نے سوری پچاس جو شہید ہیں ان کے لئے وہ اپنے اخراج تحسین پیش کر رہے ہیں ان کو کبھی فلاور جو ہے وہ مسجد کے سامنے لے کے کھڑے ہوتے ہیں گورے بھی رو رہے ہیں کہ یہ اسلام ایک امن کا دین ہے تو کس طرح سے ان کو انہوں نے جو ایک ادھر ایک گروہ ہے انہوں نے کس طرح سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے ناظرین یہ اسلام کو جتنا بھی دبانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اسلام کے امن کا پیغام آگے پھیلتا ہی جائے گا اور ابھی پہلے سے زیادہ لوگ جو ہے وہ نیوزی لینڈ میں اسلام کے بارے میں تحقیق کریں گے پڑیں گے اور جو یہ اس کا رییکشن ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا آئے گا یہ سب ان ہمارے عظیم جو پچاس قربان ہوئے ہیں یہ ان کی وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہمارے پچاس شہید ہوئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے ساتھ جڑ رہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ